ایک 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 جو ایک تھا اس کا نام سیکرٹیزیشن اینڈ ریکنسٹرکشن آف فائنانشل ایسیٹس ان انفورسمنٹ آف سیکرٹی انٹرسٹ ایک اس کو سپریم کورٹ نے اپورڈ کیا اور سٹیٹ گورنمنٹ دارہ 377 کے ایک تحرم اس کو اپورڈ کر رہی تھی اور اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں دو باریں جو پرکر ہو کے کہیں گئی وہ یہ ہے کہ ایک جمع کشمیر کی اپنی کوئی سوررینٹی نہیں ہے اپنی کوئی سپریٹ اٹریٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک یونین کا حصہ ہے ویسے ہی جیسے بار سٹیٹس ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جمع کشمیر کا کانسٹیوشن جو ہے سٹیٹ کا کانسٹیوشن ہے یہ بارتی سمدان کے کانسٹیوشن کے سبارڈنیٹ ہے اس لیے کیونکہ بارتی سمدان کانسٹیوشن آف اڈیا نے ہی اس کو کریٹ کیا ہے یہ کریچر ہے یہ پیدائی شہبارتی سمدان کی اس لیے ٹوٹیلٹی میں انڈین کانسٹیوشن کی سپرمیسی ہے اور سٹیٹ کا کانسٹیوشن اس کے سوارڈنیٹ ہے یہ جیجمنٹ ہوتی مہت اپور جیجمنٹ آئی ہے ایک ایسے سمجھ میں جہاں پہ الگاوار اور آتنکوار نے اپنا ورچسو خاص طور سے کشمیر راہی پہ بنایا ہے اور وہاں کی مکدارہ کی پارکیاں بھی الگاواری سلو میں دولتے آ رہے ہیں اس اندرب میں سپریم کورٹ کی اس جیجمنٹ میں ایک ایسا ایک انڈینش دیا ہے جو ساری راجنیتک دلوں کو بلکل ٹھیک ٹاک سمجھ لینا چاہیے اس کو انٹرنلائز کرنا چاہیے اور اپنی راجنی جی کو اس کے مطابق ڈالنا چاہیے میں یہاں پہ آج کی اس پرس کانفرنس میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو نیشنل کانفرنس نے یہ کہا کہ یہ جو یہ جیجمنٹ ہے یہ ڈالہ 370 اور 35 اے کو انڈرمائن کرنے کا ایک یونیشل وے ہے میرا اُسے نویدن ہے کہ اس کانفرنسیشنل جیجمنٹ کے جو وائیڈر اپلیکیشنز ہیں اس کا جو پرکھر ایک سلوپ ہے اس کو سمجھیں اور جو یہ الگاواری ایک ٹیڈنسی ہے کہ آپ کانفرنسیشنل افریڈیا کو لے کے بھی اور سپریم کورٹ کو لے کے بھی کانفرنسیل مارک کھڑے کر کے جا رہے ہیں یہ کام کرنا بان کر دے اور ساتھ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دارہ 370 بیسکلی ایک ایسا پرابیدان ہے ایک ایسی ڈوائیس ہے جس کے قارن اس نیش میں سانپردائی تھا اس جمہو کشمیر میں سانپردائی تھا اور الگاوار زندہ رہا ہے اور یہی قارن بنا ہے جس کو ہم جمہو کشمیر کے اسلامی قرن کا اور سمجھ آ گیا ہے کہ دارہ 370 کو ہی نرست کر دینا چاہیے تاکہ یہ جمہو کشمیر ایک اسلامی کٹر بھنتی ماحول سے مخت ہو جائے اور صحیح معلوم ہے ایک سیکلر سٹیٹ کے روپے گبرے ساتھ میں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی سمجھ آ گیا ہے پچھلے اتنے سال سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ سٹیٹ کا دنگر کرنا چاہیے اور پم کشمیر کی یونٹڈیٹری کشمیر گاہتی میں بنانے کا سنکرپ دورمنٹ کو آپ لے رہا چاہیے ایک بات جو پچھلے دس سال سے جمہو کشمیر کے جس کو آپ ریجنل پارٹیز کا ایک ایشو بن گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایروجن آرٹونوی کے کارم یہاں پہ آلگا ہوا ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آرٹونوی پولیٹکس کے کارم ہی یہاں پہ آلگا ہوا ہے اگر آرٹونوی پولیٹکس نہیں ہوتا تو آلگاروان نہیں مرتا ہے یہاں پہ سامردائیتہ بھی کومنیلزم بھی آٹونامی پولیٹکس کے قارن ہی ہے اور یہاں پہ جو اسلامی فاسوا جب چل رہا ہے یہ بھی اس لیے ہے اس کی بھی جنم بھومی آٹونامی پولیٹکس ہی رہا ہے اس لیے سمجھ آگیا ہے کہ جمہو کشمیر کو اگر اس فاسوادی راجمیتک مانچتہ سے مکت کرنا ہے تو یہاں پہ دارہ تین سو ستر کو ہی ختم کرنا چاہیے اس آٹونامی پولیٹکس کی جو دنیا ہے اس کو ہی ختم کرنا چاہیے کیونکہ یہی یہاں پہ دارہ بھی کٹر تک تھا اور ارمان کی اس پرستیتی کا ارمان کرتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سر جب بی جے جب الیکشنز ہوئے تھے تو بی جے پی کا ایک مین مجھے تھا دارہ تین سو ستر کو ہٹانا کیا ابھی تک آپ نے پایا جو نہیں کر پائی ہے سنٹر گورنمنٹ دیکھیں بی جے پی نے جب یہاں پہ اجنڈا فیلائنس کے تحت یہاں پہ پی ڈی پی کے ساتھ گورنمنٹ بنائی تو ایک قسم سے انہوں نے الگاو آت کے سامنے جس کو ہم ساپ سکریٹرزم کے سامنے اپنے مہرنٹ ایک دیئے اس وقت ایسی بات ہے کہ جبکہ پردار منطری موڈی جی پاکستان کے ساتھ کب تک بات جیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک وہ ٹیررزم کو بڑھا دیں گے یہاں کی بی جے پی رول سرکاری یہ کہہیے کہ پاکستان کے ساتھ بات کرنے چاہیے جبکہ ہمارے مردان منطری ایک ڈیفرنٹ کورس میں چل رہے ہیں جہاں تک فارم پالسی ہے سٹیٹ گورنمنٹ ایک ڈیفرنٹ کورس لے رہی ہے اور اس کا قارن یہ ہے کہ یہاں پہ پی ڈی پی بی جے پی گورنمنٹ کا جو گتھ بندن بنایا ہے وہ ایجنڈا کے آدار پہ بنایا ہے اور یہ بات بار بار اپلوشن پارٹیز والے اس کو بول رہے ہیں ان کو کہ آپ نے تو لکھ یہ دے دیا ہے اس لیے سمائے آ گیا ہے کہ ایجنڈا آف ہیلائنس کو ہی کو بھی مردان سرکار ایجنڈا آف ہیلائنس کو ہی نرست کر دے جو یہ آدار بنایا ہے جو موکشبین گورنگ یہ ایک بہت بڑا کنڈیڈکشن ہے اس کنڈیڈکشن کو حکم کرنا چاہیے اگر اس سٹیٹ میں گورنمنٹ کو وہ سہی طریقے سے چلنا ہے یہ سوران ڈیسمبر کو جو سپریم کورپ نے ایک ججمنٹ دیا ہے ایک ایکٹ جنہوں نے ان کو اپھول کیا اور اس کے مادیم سے دو باتیں دو ٹوک کہیں ہیں ایک کہ جمہو کشمیر کی اپنی کوئی ساورنٹی نہیں ہے بھارت کی ساورنٹی ہی پیرماؤنٹ ہے اور جمہو کشمیر کا جو کانڈسٹیوشن ہے وہ سبارڈنیٹ ہے بھارت کے کانڈسٹیوشن کو یہ دو باتیں جو سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہیں یہ باتیں ایک ایسے سمجھ پہ آئی ہیں جب یہاں پہ الگاوادی سروع میں مکہدارہ کے لوگ بھی بول رہے ہیں اور ہم اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا ویلکم کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ جو مکہدارہ کی پارٹیاں بھی ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ان کی راجنیٹی یہاں پہ کانڈسٹیوشنل فریمورگ کے بیتر ہی ہوگی اس کے باہر نہیں ہوگی درباگی کی بات ہے کہ نیشنل کانفرنس کی ادوائی میں یہاں پہ بہت سمجھ سے ایک الگاوادی مانسکتہ کو پن پایا جا رہا ہے اور یہی الگاوادی مانسکتہ آٹونومی کے لوادے میں یہاں پہ دارمک کٹرپنسہ اور اسلامی فاسیوات کے ماحول کو بنانے میں لگ بک سفل ہو چکی ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس پردیش میں الگاواد اس لیے نہیں ہے کہ آٹونومی کو یہاں پہ ایروڑ کیا گیا ہے الگاواد اس لیے ہے کہ اس سٹیٹ کو آٹونومی ہے الگاواد اس لیے ہے کہ یہاں پہ آٹونومی کی راجنیتی کو آشتے دیا گیا ہے جس کو ساپ سیپریٹیزم کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ بن پایا جا رہا ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو الگاوادی اسلامی فاسیوات کی وچاردارہ اس وقت پوری کشمیر گاٹی کو اپنی گرپ میں لے چکی ہے اور جموع کے پشیٹوں میں بھی پھیل رہی ہے اس کا کارن بھی آٹونومی پولٹکس ہے اس لیے کسی کو یہ برم نہیں رہنا چاہیے کہ ساپ سیپریٹیزم کو بن پا کے یہاں پہ کوئی ڈیموکریسی یا راشتروات کا کوئی یہاں پہ ہت ہوگا یہاں پہ راشتر کا اہت ہو رہا ہے اس کے کارن اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سمعہ آ گیا ہے کہ آٹکل تری سیوینٹی کو نرست کر دینا چاہیے کیونکہ یہی جنم بھومی ہے یہی جنمی ہے اس بات کی کہ یہاں پہ لوگ الگاوات کی بات کرتے ہیں آتنکوات کی بات کرتے ہیں یہاں پہ فاسیوات کی بات کرتے ہیں اس لئے سمعہ آ گیا ہے کہ اس کو نرست کیا جائے اور ساتھ میں جمہ کشمیر سٹیٹ کو پنرگٹن کرنا چاہیے چار پشیتروں میں جس میں پنن کشمیر کا نرمان کشمیر گاڑی میں جہلیم ندی کے اتر پوروں میں ہیڈن ڈیلیٹری کے روپ میں کرنا چاہیے